اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد خرشید خان اردو عدب کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اس سے قبل آپ کو علامہ اقبال پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا لیکن طویل ہونے کی وجہ سے اس کے سوالات اور جوابات نہیں دے سکا تھا آج آپ کے لئے علامہ اقبال پر بار بار آنے والے اہم سوالات کے جواب بات لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ آپ کے امتحانات کی تیاری میں بے حد مفید اور کارامت ثابت ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو کوئی دکت یا پریشانی آتی ہے کسی سوال کو پوچھنے کے لئے تو آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 847965321 تو آئیے شروع کرتے ہیں علامہ اقبال کا یہ پہلا سوال اقبال کی نظر مزید کرتبہ کس مجموعہ میں شامل ہے صحیح جواب ہے بال جبریل مجموعہ میں شامل ہے نمبر دو ان میں سے شائر مشرق کس کو کہا جاتا ہے مومن اقبال آتش فرا صحیح جواب ہے اقبال کو کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے اقبال کا پہلا شیری مجموعہ کونسا ہے صحیح جواب ہے اقبال کا پہلا اردو شیری مجموعہ بانگے درا ہے جو انیس سو چوبیس میں منظر آم پر آیا چوتھا سوال ہے اقبال کا کونسا مجموعہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں چھپا ہے صحیح جواب ہے ارمغان حجاز انیس سو اٹیس میں شائع ہوا اگر یہ سوال آئے کہ اللامہ اقبال کا آخری شیری مجموعہ کونسا ہے تو ارمغان حجاز یا ارمغان حجاز کس سن میں شائع ہوا تو صحیح جواب ہوگا انیس سو اٹیس میں شائع ہوا اگرہ سوال ہے انیس سو تیتیس میں اللامہ اقبال کن حضرات کے ساتھ اغوانستان تشریف لگئے تھے اس کا صحیح جواب ہے سید سلمان ندوی اور راس مسود ان کے ساتھ اغوانستان گئے تھے اگرہ سوال ہے مجموعہ بانگے درہ اس میں شامل کس نظم کو عبدالقادر نے بانگے درہ کا دل کہا ہے صحیح جواب ہے شماع شائری نظم کو کہا ہے اگرہ سوال ہے کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہیں کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہیں صحیح جواب ہے اللامہ اقبال یعنی مملو کے معنی ہے وہ چیز جو کسی میں شامل کر دی جائے اور اس کو نکالنا نہ جا سکے اس کو مملو کہتے ہیں آٹھوہ سوال آتا ہے اقبال کے والد کا نام کیا ہے صحیح جواب ہے شیخ نور محمد اگلہ سوال اقبال کا دوسرا شیری مجوہ کس عنوان سے شائع ہوا صحیح جواب ہے بال جبریل کے نام سے دوسرا شیری مجوہ شائع ہوا جو انیس سو پینتیس میں منظر عام پر آیا دسما سوال ہے حکومت برطانیہ نے اقبال کو سر کا خطاب عطا کیا صحیح جواب ہے جنوری انیس سو تئیس میں حکومت برطانیہ نے اقبال کو سر کا خطاب دیا گیارہ سوال اقبال کی پہلی اردو تصنیف علم الاقتصاد کا سن اشاعت کیا ہے صحیح جواب ہے انیس سو چار علامہ اقبال کو عثمانیہ یونیورسٹی ہیدرابات نے ڈیلیٹ کی اعزازی ڈگری کس سن میں دی صحیح جواب ہے انیس سو اٹیس میں دی اگلا سوال اقبال کا انتقال کس سن میں ہوا صحیح جواب ہے اکیس اپریل انیس سو اٹیس میں لاہور میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا اگلے سوال کی طرح چلتے ہیں ان میں کلیات اقبال کی صحیح ترتیب کونسی ہے ان میں کلیات اقبال کی صحیح ترتیب کونسی ہے اے اپشن ہے بال جبریل ارمغان حجاز ضرب کلیم بانگ درہ بی ارمغان حجاز ضرب کلیم بانگ درہ ارمغان حجاز سی ضرب کلیم بانگ درہ ارمغان حجاز بال جبریل ڈی بانگ درہ بال جبریل ضرب کلیم ارمغان حجاز تو یہ چار اوپشن آپ کو دیں گے اس میں ڈی اوپشن جو ہے بلکل صحیح ہے نمبر ایک پہلا مجموعہ پانگے دارہ نمبر دو بال جبریل نمبر تین ضرب قلیم اور نمبر چار یعنی آخری شیری مرجوعہ ارمغان حجاز ہے تو یہ ترتیب بلکل صحیح ہے ڈی والی اب آئیہ اگر سوال یہ طرف ہم رکھ کرتے ہیں علامہ اقبال کس سن میں پیدا ہوئے صحیح جواب ہے اٹھارہ سو ستتر کو سیالکوڈ میں پیدا ہوئے اگلا سوال ہے اقبال کے تصور خودی پر کس کا زیادہ اثر ہے صحیح جواب ہے جلال الدین رومی اقبال نے ڈیوائن کومیڈی سے متاثر ہو کر کونسی کتاب لکھی صحیح جواب ہے پیام مشرق اٹھارہ سوال اور اردو میں علامہ اقبال کے کل کتنے شیری مجموعے شائع ہوئے اردو میں علامہ اقبال کے کل کتنے شیری مجموعے شائع ہوئے صحیح جواب ہے چار مجموعے شائع ہوئے اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا صحیح جواب ہے میر حسن جی ہاں میر حسن مصنوی سہر البیان کے شائع میر حسن کو علامہ اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا اگلا سوال ہے ان میں سے کونسی نظم اقبال کی نہیں ہے اپشن ہے خضر راہ زوک و شوق نیا شوالہ چراغ لالہ تو آخری جو ہے ڈی والی چراغ لالہ یہ اقبال کی نظم نہیں ہے یہ اپشن بلکل صحیح ہے اکیسہ سوال اقبال کی نظم ابلیس کی عرض داشت ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے صحیح جواب ہے بال جبریل دوسرے مجموعہ میں شامل ہے اگلا سوال اقبال کے علاوہ شالکورٹ میں پیدا ہونے والا مشہور شاعر کون ہے صحیح جواب ہے فیض اگلا سوال نظم حقیقت حسن کس کی تخلیق ہے صحیح جواب ہے علامہ اقبال کی اقبال کی پہلی مطبوع نظم کوہستان ہمالہ جو مقزن لاہور کے پہلے شمارے میں شائع ہوئی بعد میں علامہ اقبال نے بانگ درہ مجموعہ میں کس نام سے شامل کیا تھا صحیح جواب ہے ہمالہ نام سے اپنے بانگ درہ مجموعہ میں شامل کیا اگلا سوال اقبال کا آخری اردو شیری مجموعہ کس نام سے شائع ہوا صحیح جواب ہے ارمغان حجاز 1938 میں شائع ہوا جورپ سے اقبال کی واپسی کا سن کیا ہے صحیح جواب ہے 2008 جورپ سے جورپ سے اگلا سوال اگلا سوال تو ابھی رہ گزر میں ہے تید مقام سے گزر مصرو حجاز سے گزر پارسو شام سے گزر مذکورہ شیر اقبال کے کس مجموعہ میں شامل ہے صحیح جواب ہے بال جبریل مجموعہ میں شامل ہے یہ سوال آئے کہ مذکورہ گزر کا شیر اقبال نے کہاں لکھاتا صحیح جواب ہے لندن میں قیام کے دوران اس شیر کو لکھاتا اگلا سوال ہے مسلماء کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا مربت حسن عالم گیر ہے مردان غازی کا یہ اقبال کی گزر کا مطلہ کے دوران لکھا تھا صحیح جواب ہے قابل میں قیام کے دوران اس غزل کو لکھا تھا اگلا سوال ستارہ سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہا اور بھی ہیں یہ علامہ اقبال کی مشہور غزل کا شیر ہے اس کو اقبال نے کس مجموع میں شامل کیا ہے صحیح جواب ہے بال جبریل میں شامل کیا اکتیسا سوال ہے یہی میری نماز ہے یہی میرا وضو میری نواوں میں ہے میرے جگر کا لہو یہ دعائیہ نظم اقبال نے کس جگہ لکھی ہے یہ دعائیہ نظم اقبال نے کس جگہ لکھی ہے صحیح جواب ہے اسپانیہ کی سرزمین میں بالخصوص مسجد کرتبہ میں لکھی جو بال جبریل مجموعہ میں شائع ہوئی ہے اگر یہ سوال آتا ہے کہ یہ نظم اقبال کے کس مجموعہ میں شامل ہے صحیح جواب ہوگا بال جبریل مجموعہ میں شامل ہے مجموعہ شائع کیا نظر زوق و شوق کے زیادہ تر اشار اقبال نے کس ملک کے دوران قیام میں لکھے تھے صحیح جواب ہے پلستین میں لکھے تھے جو بال جبریل مجموعہ میں شامل بانگ درہ کس کا شیری مجموعہ ہے صحیح جواب ہے اللہ اقبال کا تیس سوال ہے کلام اقبال میں لالا کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے صحیح جواب ہے بانگ درہ کی غزل میں چھتیس سوال ہمالہ اقل و دل ایک اردو جگنو نیا شوال نظم بانگ درہ کے کس حصے میں شامل ہے صحیح جواب ہے حصہ اول میں شامل ہے ستیس سوال حقیقت حسر طلبہ علیگر کے نام اور حسن و عشق نظم بانگ درہ کے کون سے حصے میں شامل ہے صحیح جواب ہے حصہ دو میں شامل ہے ساقی نامہ مججد قرطبہ حسپانیا اور لینن خدا کے حضور میں نظم کس مجموع میں شامل ہے صحیح جواب ہے بال جبریل جو دوسرا شیری مجموع ہے اور 1935 میں شائع ہوا اس میں یہ نظم شامل ہے نظم بانوان رومی اقبال کے کس مجموع میں شامل ہے صحیح جواب ہے ضرب قلی جو تیسرا شیری مجموع ہے اور یہ مجموع 1936 میں شائع ہوا خطبات مدارس کس کی نصری تصنیف ہے صحیح جواب ہے اللہ اقبال کی جاوید نامہ نظم اقبال نے کس سے متاثر ہو کر لکھی تھی صحیح جواب ہے ڈیوائن کامیڈی سے متاثر ہو کر لکھی اگلا سوار نظم باعنوان شائع امید اقبال کے کس مجموع میں شامل ہے صحیح جواب ہے اگلا سوال ہے اقبال کے کس مجموع سے لیا گیا ہے مجنون نے شہر چھوڑا تو سہرہ بھی چھوڑ دے نظارے کی حوث ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے یہ علامہ اقبال کے غزل کا شیر ہے اور اس کو بانگ دارہ میں شامل کیا ہے اگلا سوال ہے عرب لڑکی جو ترابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی اس سے متاثر ہو کر اقبال نے کون سی نظم لکھی صحیح جواب ہے فاطمہ بنت عبداللہ یہ نظم لکھی جو اقبال کے بانگ دارہ مجموعہ میں شامل ہے اگلا سوال ہے اعجاز ہے کسی کا یہ گرد شے زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا میں سہر فرنگ گیانہ اس شیر کا خالق یہ سوال آتا ہے اقبال کا یہ شیر کس مجموعہ میں شامل ہے تو صحیح جواب ہے بال جبریل مجموعہ میں اگلا سوال اقبال نے ہسبانیہ کی سرزمین میں بالخصوص پرتبہ میں کون سی نظم لکھی تھی صحیح جواب ہے مسجد پرتبہ اگلا سوال نظم با انوان عبدال خالق کون ہے صحیح جواب ہے اللہ اقبال یہ نظم سرزمین اندلس میں لکھی گئی اس نظم کو اقبال نے اپنے دوسرے مجموعہ والد جبریل میں شامل کیا نظم فرمان خدا میں شاعر کس سے مخاطب ہے صحیح جواب ہے فرشتوں سے نظم با انوان لا الہ اللہ کا شاعر کون ہے صحیح جواب ہے اقبال یہ اقبال کی نظم ضرب قلیم مجموعہ میں شامل ہے نظم قلندر کی پہچان اقبال کے کس مجموعہ میں شامل ہے صحیح جواب ہے تیسرا مجموعہ ضرب قلیم میں شامل ہے اگلا سوال نظم با انوان محراب گلے افغان کے افکار کا خالق کون ہے صحیح جواب ہے اقبال اگلا سوال اقبال کا آخری اردو شیری مجموعہ ارمغان حجاز میں سب سے پہلی نظم کا انوان کیا ہے صحیح جواب ہے ابلیس کی مجلس شورہ شی نظم اس مجموعہ میں سب سے پہلے دی گئی ہے نظم مسود و مرہوم اور حضرت انسان اقبال کے کس مجموع میں شامل ہے صحیح جواب ہے ارمغان حجاز دوستو یہ تھا ہمارا آج کا اللہ اقبال پر ایک خصوصی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ پسند آگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں اس کے ساتھی اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ